میرے آقا نے فرمایا مجزور نے فرمایا جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا سبحان اللہ انہوں نے کیا دیکھا کہ ان میں سے تو نور نکلا کس نور کی روشنی میں شام کے محلات روشن ہو سبحان اللہ مکہ شریف اور شام کے درمیان سیکھڑوں میل کا فاصلہ ہے سہرا بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں دریاء بھی ہیں پہاڑنا دریاء حضور کی والدہ کی نظر میں ہجاب بنیں نہ سہرا حضور کی والدہ کی نظر میں حائل ہوئے نہ سخ و صادقہ اندھیرہ حضور کی والدہ کی نظر میں پردہ بنا پھر آقا کی والدہ نے مکہ میں رہ کر سیکھڑوں میل پور اور ان کے محلات حضور کے نور کی روشنی میں دیکھ لیے سبحان اللہ جس نبی کے نور سے اور اتنی دور نہ ٹیک سکتا ہے جس نبی کی اپنی نگاہ کا عالم کیا سبحان اللہ محلات ہیں دو سمجھا نہیں نا سانے محلات ہیں دو شام کے محلات روشن ہوئے ایران جس کا نام فارس تھا قرآنہ ایران کے محلات میں زلزلہ آیا ملاد کی رات ایک ہے شام کے محلات کیا ہوئے گی شام کے محلات کیا ہوئے روشن ہوئے ایران کے محلات میں آیا زلزلہ انتوسی دسو بھی ملادی رات ایک کے حضور کی ملادت سے ان مکہ میں آیا یا تھی گونے محلات چمکتے ہیں یا گونہ ہی زلزلہ آنگا اہا بے شک یا تھی گونے چمکتے ہیں یا گونہ ہی زلزلہ آنگا ایک ہی وجہ ہے شام کے محلات چمکے ایران میں آیا زلزلہ اس طرح شاہ ایران کے محل کے چودہ ملانے پوٹ کر زمین پر گل پڑے اس طرح حکمت کیا ہے کہ شام کے محلات ملاد ایران چمکے ایران کی آیا زلزلہ وجہ یہ تھی کہ شام میں رہتے تھے عیسائی جن کے پاس انجیل کا وہ نسخہ موجود تھا جس کے اندر حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ تھا سرکار کی آدات و خسائل کا تذکرہ تھا عیسائی مصطفیٰ کے ملاد کا انتظار کر رہے تھے مصطفیٰ کے ملاد سے دلچسپی تھی وہ حضور کے ملاد کا انتظار کر رہے تھے اور ایران میں رہتے تھے مجوسی جو آگ کے بجاری تھے انہیں حضور کے ملاد سے کوئی دلچسپی نہ تھی انہیں حضور کے ملاد سے کوئی دلچسپی نہ تھی کیوں 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 مجوسی سن وہ آدھر کے بجاری سن انہوں نے ملاد کا دلچسپی نہیں سی ملاد کا انتظار نہیں سی جہاں پر مصطفیٰ کے مینا سے دلچسپی نہیں وہاں پر سلسلہ آئے گا تو میں کہتوں عاشقوں گھمرایاں نہ کرو میناوں کی رات آتی رہے گی عاشقوں کی مسجدیں چگمداتی رہے گی موسیقوں کی مسجدوں میں سلسلہ آتا رہے گا موسیقوں کی مسجدوں میں سلسلہ آتا رہے گی موسیقوں کی مسجدوں میں سلسلہ آتا رہے گی